اس کی مت ماری گئی ہے بے وقوف لڑکی اسی لیے اسے ایم ایسی کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی خیر انسا کا غصہ بھڑکا ہوا تھا دکھ تو مجھے بھی ہو رہا ہے دنیا کی تلیخ حقیقتوں سے نواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھل پائے گی دوستوں کہانی سے فل مزا لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھی سنیے نامہ کے ابو میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں الٹے مجھے سمجھانے لگ جا رہی ہے اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے اب ہی اسے سمجھائیے خیرون تو گیبرہ مطمئے اسے سمجھاتا ہوں وہ میری بیٹی ہے تعلیم یافتہ ہے سمجھ جائے گی خیرون نسا اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نامہ کا کیا ہوگا رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اس کے پاس فیملی ویزا تھا تنخواہ بہت اچھی تھی اور مروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا یہ ایک فرد کو رشتہ پسند تھا امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے خیرون تیری بیٹی راج کرے گی راج لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے ارے دور اس کا نکہ ہوا اور ادھر ار جائے گی تیری نامہ شہر میں چار کمرے کے فلیٹ لے کر رہتا ہے وہ کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے اس کے نیچے کتنے سو ملازم کام کرتے ہیں خوش قسمت ہے تیری نامہ دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا تصویر دیکھی ہے تاونے لڑکے کی ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ عرب شہزادے سے کم نہیں خیرون نسا بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے ہوا دے تھی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کروا رہی تھی امین الحسن سے کہہ رہی تھی بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے میں نے تو تصویر نامہ کے کمرے میں رکھ دی ہے کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا دوسرے دن ماں نے اس سے تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی نامہ امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں خیرون نساء یہ تو کیا بگواس کر رہی ہے تیری ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں تمہیں کچھ پتہ ہے مولانا سے شادی کرے گی بے وقوف لڑکی پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے انجینئر ہے خلیج میں نوکری کرتا ہے لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے کتنے سو ملازمین اس کے نیچے کام کرتے ہیں فیملی ویزا ہے اس کے پاس چار کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے بہترین گاڑی ہے اور نامہ امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی مجھے دیندار لڑکا چاہیے خیرون نساء تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا یہ کیا دینداری دینداری کرر لگا رکھی ہے اس کو چھوڑ کے تو چار پانچ ہزار والے کسی مولوی سے بندنا چاہتی ہے کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے پاگل کہیں کی کسی نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا نامہ امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی وہ حقوق مانتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے وہ امانتدار ہوتا ہے وہ بدنظر نہیں ہوتا وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے وہ تجھے اتنی ہی ملنی ہوگی خیرون نسا تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں بے وقوف لڑکی کہیں کی نامہ امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں تے ہوگا لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا یہ بھی معلوم ہے نہ خیرون نسا یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں تو زیادہ دلیل مت بگر سمجھی نامہ امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے میرے لیے اب لوگ کوئی مولانا لڑکہ تلاش کیجئے سوچئے نائے دنیا کتنے دنوں کی ہے آج نہ کل سب کو مر جانا ہے میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نامہ کو عوض دی تو نامہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے امین الحسن بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے ہم سب لوگوں کو لڑتا پسند ہے آپ کی امی بتا رہی تھی کہ اب نامہ ابو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھئے میں جانتی ہوں کہ یہ سن کھایا امین الحسن آپ کو اچھا نہ لگے گا لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی امین الحسن لیکن بیٹا مول بھی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی نہ ہنجار مول بھی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت خسارہ ہی خسارہ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نہ بیٹا نام آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو لیکن ہر جگہ شریعت دیکھی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو اب اللہ پر بھروسہ تو کیجئے میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے امین الحسن لا جواب ہو گئے تھے انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی اور گمر لڑکی بھی نہیں تھی عالی تعلیم سے فیض یافتہ تھی 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا تانا ستا رہا تھا وہ جانتے تھے کہ لوگ مذک وڑائیں گے باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی خیر النساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش اور جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں اللہ کا کرنا دیکھئے کہ انہیں دین و شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھوندار تقریریں کر رہا تھا امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھل ملانے لگی چھے مہینے کے اندر شادی ہو گئی مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے وہی کوئی دس ہزار کی تنخواہ تھی شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی نامہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہو ہی نہیں ویسے بھی مولانا شرونی میں بہت حسین لگ رہے تھے لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے چچازاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے چلیے امین صاحب پیسے بچانے کے لیے اپنے اچھا قدم اٹھایا دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی گاؤں کے مکھیا کا تنستہ مبارک ہو امین بابو نہیں بھی تو پچیس تیس لاکھ کی بچت ہو گئی ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بیزنس کروا دیجئے گا دو مہینے بعد نامہ سسرال سے اپنے میں کے آئی تھی وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں تب ہی نامہ کے فون کی گھنٹی بجی ادھر اس کے شوہر تھے وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئے کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی اور وہ کے رہی تھی ابو وہ اب کے داماد میں مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے ارضی دی تھی وہ منظور ہو گئی ہے ڈیرھ لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فرید دی جائے گی اور فیمیلی ویزا بھی ہے ہم لوگ اگلے چھے مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب ضرور کر دے شکریہ موسیقی